تک اس کی میں نے کبھی میں نے شکل ہی نہیں دیکھئی اور میں نے کبھی اس کے بارے میں سننا ہی نہیں ہے اس کے بعد آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کی جو ڈاکٹر بھائی ہیں ان کی وجہ سے شاہلا یہ بعد میں مجھے پتا چلا نا مجھے تو پتا نی ہے اس کا بھائی بھی کوئی ڈاکٹر آئی ہے یعنی ڈاکٹر میں تو کبھی ملا ہی نہیں ان لوگوں کے بعد میں مجھے پتا چلا ہے آپ مجھے صرف یہ چیز مجھے بتائیں ایک چیف جسٹیز جے ہسپیٹل ہے نا وہاں پہ ہیلتھ والے آئیں گے وہ اس کو کٹرول کریں گے اس پہ آکے چھاپا ماریں گے اگر ہم کو غلط کام کریں اس کو سیل کر کے جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے عدالت میں وہ لائر کریں گے جج کے پاس پیش ہو گئے یہ چیف جسٹیز کے پاس پیش ہو گئے یہ کریں گے ہم نے ہسپیٹل کو بند کرنا ہم نے غلط کام کیے یا غلط کام نہیں کیے تو یہ جج کا یہ کام ہوتا ہے جج کا کوئی رول نہیں آکے چھاپے مارنا اور آکے بتمیزی کرنا وہاں پہ شوٹنگ کرنی سو کیمرہ والے ساتھ لگائے ہیں یہ میری سمجھ سے بار ہے کیونکہ میں جب پیرس گیا تھا سیونٹین ایور اول کا میں گیا تھا تو میں نے سکول وہاں سے سیکھی ہوئے اچھے یہ فرمائیں کہ ان کو آپ کے کپڑوں پہ اعتراض تھا جو اس کو مجھے یاد ہے میں ریکل کر رہا ہوں ویسے آپ ویڈیو بلکہ آپ کی پلے بھی کر رہے ہیں تو کپڑوں پہ کیا اعتراض تھا ان کو ان کو میری بینے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا تو وہ ان کو پسند نہیں تھے لیکن میں آپ کے کیمرے سے ہم نے انہیں پوچھتا ہوں انہوں نے اپنی کپڑے دیکھیں جیسے کیسے پہنتے ہیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے جو میں پوری دنیا میں میں بینیس فیشن کا کرتا ہوں مجھے پتا ہے میں نے فیشن کیسے کرنا ہے آپ جنرلیس ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے کیسے سوال کرنا ہے کیسے لکھنا ہے مجھے پتا ہے میں نے بیٹھ کے ڈیزائن کیسے کرنا ہے تو انہوں نے وہ جب میں ڈال وہ جیش صاحب کو میری کپڑوں پہ تراثتا ہے یہ کہ پسند لی یہ تو ٹیک ہے اچھے یہ بتائیں کہ آپ کا پاسپورٹ ہونا ہے کنفسیٹ کر گیا آپ کا ضبط کر لیا پاسپورٹ اور اس کے بعد کیا ہوا تھے اس کے بعد وہ ایف آئی اے لوگ نے مجھے ادھر پکڑا ہوا تھا ادھر پکڑا تھا میرا نہیں کیا تھا میری میری وائیف کا بھی کر لیا تھا آپ کی بیگم جو ہے وہ فاران نیشن تھی ہاں فاران نیشن تھی فرنش ہے وہ ہاں فرنش تھی وہ جناب جب عدالت میں گئے ہیں وہاں پہ عدالت میں ایف آئی اے گاڑی میں اپنی پلیس آلی گاڑی میں بٹھا کے مجھے لے کے گئے ہیں لاہور میں لاہور سپرینگ کورٹ جو یہ فرنس ٹائم مائی لائف میں کسی عدالت میں گیا ہوں کسی پلیس آلی نے مجھے پکڑا میں نے اپنی لائف میں یہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی ہوئی میں اپنی زندگی میں سیریس کام سپرینگ کورٹ جوڑی سپرینگ کورٹ جسری جو ہے لاہور میں آپ کو وہاں لے جایا گیا بالکل اور وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ میں چلے گیا تو وہ میں بیٹھا رہا تو وہ سب کے ساتھ بتمیزیاں ہو رہے تھے مجھے پسے اتنی بڑی کوسی تھی تینہ سے بیٹھا نظری نہیں آ رہا میں کر رہا ہوں کیونکہ سوری ہے کیونکہ مجھ پہ بھی اس نے پرسنٹ ایک کی ہوئے دیکھیں آپ کو کپڑوں پہ اتراز ہے تو آپ ان کی شکل شبات پہ اتراز کر رہے ہیں برکم میں زیادتی چلے لیکن وہ سب کے ساتھ کر رہے تھے جب میری وہاں پہ انہوں نے کہا آپ آجائے میں کھڑا ہوں تو میرا وکیل کہتا آپ نے نہیں بولنا میں کہا میں نے کیوں نہیں بولنا تو میں نے انہیں پوچھا جیسا اب میرا پاسپورٹ فرنچ پاسپورٹ ہے اگر اب فرنچ پاسپورٹ میرے خیال ہے بائی لا یہ فرنچ بیسی سے پہلے اجازت لینے پڑے گی میرا پاسپورٹ پکڑنے کے لیے یہاں تو میں نے کوئی کریمینل کیا ہے کچھ کیا نا تو ایسے میرا فرنچ پاسپورٹ نہیں گئے لے سکتے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں نے تو نہیں لیا پاسپورٹ ایسا یہ کہتے ہیں اس کا پاسپورٹ دے تو واپس انہوں نے پاسپورٹ دیا اٹھ کے چلے گئے دروازہ بند کر دیا بس ہے ہاں جی اگلے دن وہ جو ہم نے وکیل کیا ہیلتھ والے وکیل تھے سارے تھے وہ کہتے تھے جی ان کے ڈیم میں پیسے ڈالیں آپ ڈیم میں پیسے ڈالیں بس پتہ نہیں مجھے وہ ڈیم میں پیسے دیں تو میں تو ہیر اگلے دن واپس چلے گیا کیونکہ مجھے شوق ہو گیا تھا وہاں پہ جا کے میں بمار ہو گیا میں نے سٹینڈ ڈالا میں ایک سال پاکستان نہیں آیا کیونکہ میں مجھے بالکل نرویس اپسٹ ہو گیا میں نے اتنی بڑی انمیسمنٹ پاکستان میں اور چیزوں میں کی ہوئی ہے میں کدھر فس گیا ہوں تو پھر آپ نے ویسے ڈیم فنڈ میں پیسے دیئے تھے ہاں جی وہ میرے پارنر جا کے پچیس لاکر پیہ دے کے آئے تھے ان کو ڈیم فنڈ میں ان کے ترہیں پہ آتے رہے کوئی چھ ماہ سال ترہیں پہ آتے رہے یہ لیا ہو یہ لیا ہو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور کیس ابھی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے نہیں نہیں کیس ختم ہو گیا یعنی کیس بنا ہی نہیں تھا صرف ایک میڈیا سٹنٹ تھا آپ کا خواہ ہاں جی میڈیا سٹنٹ تھا اس میں صرف کیمرے لے کے پہنچ کے پولیس لے کے پہنچ کے آفہ ہی لے کے پہنچ کے اور آپ کو جو سب ایک آدمی نہیں تھا میرے حال ہے آپ ویڈیو پہ دیکھیں پتہ نہیں کہ سو آدمی ان کے ساتھ تھا کتنی گاڑیاں تھی کتنی تھی وہ خود تو مسیڈیز گاڑی میں آئے تھے وہاں پہ اور پولیس اور ساری جنسی ہیں ان کے ساتھ ایک نہیں تھا وہ سو کیمرے مین تھے ان کے ساتھ اچھا میں نے بریک لینی ہے لیکن